بہت اچھا سوال ہے سب سے زیادہ ضروری اس کو سمجھنے کی یہ ہے کہ ہم لوگ اکثر یہ بات سنتے ہیں کہ ہمارے بہت زیادہ لوگ یہ بات کرتے ہیں ٹیلنٹ کہ جی ٹیلنٹ بہتا ہے پاک سر میں بلکہ ٹھیک ہے دیفنیٹلی ہوگا لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ انٹرنیشنل کرکٹ کے اندر صرف ٹیلنٹ نہیں کھیلتا صرف بال اور بیٹ کا ٹیلنٹ نہیں کھیلتا وہاں پہ پرودکٹ کھیلتی ہے انفورچنیٹلی اس پرودکٹ کے لیے جو دوسرے ٹیلنٹ آپ کی ضرورت ہوتی ہیں ہم اس کے اوپر کام نہیں کر رہے اور ہمارا جو بھی ٹیلنٹ اوپر آ رہا ہے وہ صرف بیٹنگ اور بولنگ کی وجہ سے آ رہا ہے لیکن وہ ابھی تک پرودکٹ میکنگ پروسس سے نہیں گزرا ہوتا وہ ابھی پرودکٹ نہیں بنی ہوتی انڈیا نے جو پرفارمس دی دیکھیں ان کے بہترین پلئر ان کا کپتان وہاں پہ موجود نہیں تھا اس کے باوجود جس مورائل کے ساتھ جس حمد کے ساتھ انہوں نے کرکٹ کھیلی ایز ای فین اوپ کرکٹ ہم سب کو خوشی ہوئی ہمیں مزہ آیا کہ کسی ایسی ٹیم نے جو ڈاؤن این انڈر ہوتی تھرٹی سکس پہ آؤٹ ہونے کے بعد انہوں نے ایسی ریکووری کی کہ تین ایک کے ساتھ انہوں نے سیریز سوری دو ایک کے ساتھ انہوں نے سیریز زیت لی تو یہ سمجھ لی کی ضرورت ہے کہ ایسا کیوں ہوا کیونکہ ان کی پروڈکٹ کھیلتی ہیں ہمارا ٹیلنٹ کھیلتا ہے سو سم ہاؤ وی نیڈ ٹو انڈسٹینڈ کہ ہمیں ٹیلنٹ کو پیوریفائی کرنے کے لیے مزید پالش کرتے ہوئے پروڈکٹ بنانی ہے اور پھر جب ہم اس پروڈکٹ کو وہاں بھیجیں گے انٹرنیشنل سٹیج دیں گے تو وہ بہتر ریزرٹس لے کے آئیں گے نہ کہ ٹیلنٹ کیونکہ انٹرنیشنل سٹیج میں میں بتا چکا ہوں کہ میرا اپنا ایکسپیرینس یہ ہے کہ پروڈکٹ کھیلتی ہے اچھی پروڈکٹ جتنی ہوگی اتنی بہتر پرفارمنسیز آئیں گی اور جب ٹیلنٹ ہوگا تو وہ ایٹ سرٹن سٹیج جا کے کینہ کیم پر رک جائے گا اس لیے ہم لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو بھی ینگسٹر آتا ہے وہ بہت کم کامیاب ہوتا ہے انٹرنیشنل لیول کے اوپر دیکھیں میں پھر وہی بات کروں کہ پروڈکٹ کھیلی وہاں پہ ان کے یہ جو پلیئروں کے آپ نام لے رہے ہیں وہ ٹیلنٹ کے بیس کے اوپر نہیں کھیلتے کیونکہ ان کا ایک پروسس اتنا بہتر ہے ان کے دومیسٹر کرگٹ کا ان کے وہاں سے جو پلیئر نکلتا ہے وہ ایک پیوری فائی ہونے کے بعد وہاں تک آتا ہے ہمارا جو ہے جو آپ نے بات کی مجھے نہیں پتا کہ ایسا کو بیان آیا ہے کہ بابر آزم کی وجہ سے صرف ہم لوگ سیریز ہار گیا ایسا بلکل نہیں ہے ہم سب لوگ برا کھیلے ہم سب کی پرفارمسیز اچھی نہیں تھیں اس لئے ہم لوگ ہار گئے کسی ایک بھی شخص کے آنے یا جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ اگر انتظار کر رہے تھے اس پلیس کے لیے کہ ہمیں وہ جگہ ملے اور آپ کو ملی تو پھر اگر آپ پرفارم نہ کریں تو تو میرا نہیں خیال کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جی وہ اچھے ہم بورے ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم وہاں جا کے جو نہیں پرفارم کر رہے اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی کہ صرف و صرف وہ جو ٹیلنٹ کا پروڈکٹ بننے کا جو پروسس ہے ہمیں اس پہ دھیان دینا ہے اگر ہم وہ نہیں دیں گے تو ہم یہ بار بار یہ والی جو تکلیف ہے یہ پرداش کرنے پڑے گی تو اگر ہم اپنے سسٹم کو اتنا سٹرانگ کریں کہ ہمارا ٹیلنٹ پیوری فائی ہونے کے بعد پولیش ہونے کے بعد پروڈکٹ بنے اور پھر انٹرنیشنل سٹیج اس کو ملے تو پھر آپ دیکھے گا پرفارمسیز جو ہیں وہ زیادہ بہتر آئیں گے سیلی بنا ساتھ ابھیر ایڈیا کے والد سے کوئیسٹن بھی ہے اپنے کے بعد یہ چیزیں آتی لیے کہ بھی محمد عطیز نے پیٹرن کے ساتھ مضاقات کیلئے وہ کمانگا سارا رنج میں جو نہیں دیا محمد عطیز کیونکہ چینٹر کانٹرنٹ میں شامل نہیں وہ پیچھے رائے جاتے ہیں اور پاکی جاتے ہیں وہاں پیس کال ساتھ ازر علی جاتے ہیں اور پیسی بھی اس چیز کا برا ہماریتا ہے پہلے ازر علی کو عوضہ پانا بڑھتا ہے پھر مضبع رق سے ایک عوضہ لے لیا جاتا ہے پھر بسکار رق سے بھی فرانڈوں کو گئی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ جتنا پیچھے چینینوں میں چھنا کے فیضہ ہوا یہ وہ جو پیچھے رہ کے اس میں ملاقات میچ پیٹرنٹ میں سرہتا ہے یہ ساراں پیچھے رہ کے نہیں میں سب سے آگے تھا کیونکہ مجھے میرے ضمیر کی آواز تھی اور میں سچ کے ساتھ کھڑا ہوں اور آج بھی کھڑا ہوں کہ پاکستان کی گراؤنڈ ریالیٹیز ڈیفرنٹ ہے ہم اس کو رسپیکٹ کرتے ہیں کیونکہ وہ پیٹرنٹ بھی ہیں اور ہمارے بڑے بھی ہیں اور میں ہم لوگوں نے یہی سوچ کے ان سے ملنے کی کوشش کی کیونکہ وہ کرکٹ کو بہت اچھا سمجھتے ہیں پیٹرن ان چیف ہیں ہمارے پرائم نیسٹر ہیں تو ہمیں جب ان تک پہنچے انہوں نے ہمیں بہت عزت اور احترام کیا ہمارا ہماری پاس سنی فیصلہ جو بھی ہوا میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی گراؤنڈ ریالیٹی جو ہے پاکستان کی کرکٹ کی گراؤنڈ ریالیٹی جو ہے اس میں ہمارے لیک آف اپورچنیٹیز اور لیک آف فانینشل ہیلپ کرکٹرز کو ڈپرائیب کر رہی ہے کرکٹ کھیلنے سے ہمیں کرکٹ کے لیے انسپائر کرنا ہے اپنی نیو جنریشن کو کریئیٹ کرنے ہیں زیادہ سے زیادہ اپورچنیٹیز ہو لیکن گھر میں آپ نے کسی نہ کسی سٹیج کے اوپر سکول میں کالج میں گھر میں گلی میں آپ نے کرکٹ ضرور کھیلی ہوئی ہے تو میرا یہ معنی یہ ہے کہ ہمیں مزید انسپریشن دینی ہے مزید مواقع دینے ہیں نہ کہ ڈپرائیب کرنا ہے اپنی جنریشن کو تو میرا جو آپ نے بات کیا مجھے نہیں پتا کہ اس کا سینیریو جو آپ لنک کر رہے ہیں سیکونس جو آپ نے سیٹ کی ہے وہ اس کی وجہ بنتی ہے یا نہیں بنتی لیکن ہم تینوں نے مل کے یہ سوچا کہ ہم سب کو ایز سینئر اور پاکستان کرکٹ کیونکہ ہماری ڈیویلپمنٹ میں ڈپارٹمنٹ کرکٹ کا بہت بڑا ہاتھ ہے ہم لوگ اپنی اسوسییشن کے ساتھ کھیلنے کے ساتھ ساتھ اگر ڈپارٹمنٹ کرکٹ کی فانینشل ہیلپ اور وہ پلیٹ فرم نہ ملا ہوتا تو ہم بہتر پروڈکٹ نہ بن پاتے تو اس لیے ہم نے ہم نے ہمارے زمیر نے یہ جو ہے ہمیں حمد دی کہ ہم لوگ جائیں اور جا کے صحیح بات پرائم نیسٹر صاحب تک پہنچائیں فیصلہ جو بھی ہوا that's a different story لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی پاکستان کی جو کرکٹ کے حوالے سے ضرورت ہے اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنے کرکٹر کے لیے opportunities create نہیں کر پا رہے stages available نہیں ہیں جہاں پہ جس stage کا player ہے وہ وہاں سے کھیلے اور اگلی stage پہ چلا جائے یا وہاں سے گرے اور نیچے چلا جائے اور اسی طریقے سے جو lack of financial help ہے وہ غریب ملک ہے وہاں پہ اگر financial help نہیں ملے گی کرکٹر کو club level سے onwards تو وہ چھوڑ دے گا کرکٹ چھوڑنے کے بعد وہ کچھ کچھ اور کرنا شروع کر دے گا تو ہمیں ضرور اس کو لیے دیکھنا ہے کہ ہم لوگ lack of opportunities lack of financial help جو ہے ان دونوں issues کو جلدی سے جلدی address کریں ان کے لیے کوششنوں کو system لے کے آئیں تاکہ ابھی تک میرا خیال ہے پچھلے ڈیڑھ دو سال کے اندر میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی legitimate cricket ہوئی ہو club cricket کی ہیں کسی بھی جگہ کی باقی آپ لوگ کیونکہ field میں زیادہ گھومتے ہیں آپ کو زیادہ پتا ہوگا میں نے نہیں دیکھا تو یہ دو سال کا جو gap ہے یہ پاکستان کو cause کرے گا in future تو مجھے لگتا ہے کہ اس پر جلدی کام ہونا چاہیے تاکہ players کو stages ملیں player کو کچھ جگہ ملے جہاں پر perform کیا جائے ایک چیز اگر آپ نے ختم کیا کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کا alternate ready ہونا چاہیے لیکن اگر آپ کا alternate ready نہیں ہے اور آپ نے جو بھی system تھا وہ غلط تھا یا صحیح تھا وہ produce کر رہا تھا پاکستانی کرکٹرز جس نے پاکستان کے لئے world cup جیتا ہے جس نے پاکستان کے لئے 2009 کا world cup جیتا ہے جس سے جس سے ہم champion trophy جیتے ٹیس کے number one ہم ٹیم بنے دنیا کی ٹی ٹوینٹی کی number one ٹیم بنے تو وہ جو بھی system تھا اگر اس کو گرایا گیا اس کو ختم کر دیا گیا تو اس کا متبادل تو کچھ نہ کچھ ready ہو تو متبادل ابھی تک نظر نہیں آ رہا تو وہ جو transition یہاں سے وہاں کرنے کی ہے اس کے لئے جو کمی رہ گی ہے اس کے اوپر جلدی سے جلدی اڈریس ہونا چاہیے یہ کوئی سسٹم لے کے آئیں تاکہ ابھی تک میرا خیال ہے پچھلے ڈیڑھ دو سال کے اندر میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی legitimate cricket ہوئی ہو club cricket کی ہیں کسی بھی جگہ کی باقی آپ لوگ کیونکہ field میں زیادہ گھومتے ہیں آپ کو زیادہ پتہ ہوگا میں نے نہیں دیکھا تو یہ دو سال کا جو gap ہے یہ پاکستان کو cause کرے گا in future تو مجھے لگتا ہے کہ اس پر جلدی کام ہونا چاہیے تاکہ players کو stages ملیں player کو کچھ جگہ ملے جہاں پر perform کیا جائے ایک چیز اگر آپ نے ختم کیا کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کا alternate ready ہونا چاہیے لیکن اگر آپ کا alternate ready نہیں ہے اور آپ نے جو بھی system تھا وہ غلط تھا یا صحیح تھا وہ produce کر رہا تھا پاکستانی کرکٹس جس نے پاکستان کے لئے world cup جیتا ہے جس نے پاکستان کے لئے 2009 کا world cup جیتا ہے جسے جسے ہم champion trophy جیتے ٹیس کے نمبر ون ہم ٹیم بنے دنیا کی ٹی ٹوینٹی کی نمبر ون ٹیم بنے تو وہ جو بھی system تھا اگر اس کو گرایا گیا اس کو ختم کر دیا گیا تو اس کا متبادل تو کچھ نہ کچھ ready ہو تو متبادل ابھی تک نظر نہیں آرہا تو وہ جو transition یہاں سے وہاں کرنے کی ہے اس کے لئے جو کمی رہ گئی ہے اس کے اوپر جلدی سے جلدی اڈریس ہونا چاہیے ڈیکٹ کے حوالے سے جو teams announce ہوئیں دیکھیں وہ تھا total based on fans polling کہ دنیا کے جتنے بھی fans تھے انہوں نے اپنی polling کی اور میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اگر آپ performance میں جائیں گے تو پاکستانی پلیئر نے last decade میں بہت شاندار performances دی ہیں players like عمر گل player like سعید اجمل like بابر آزم چاہے وہ 2015 میں آیا اس کی بہت اچھی performance تھی even میں اگر اپنے آگوں consider کروں تو میری اگر آپ performance پورے 10 سال میں نکالیں گے تو as an all rounder میری بہت اچھی performances ہیں white ball cricket کے اندر لیکن نہیں consider کیا گیا because i feel کہ یہ کوئی jury نہیں تھی جس نے اس کو set کرنا تھا یہ fan poll تھا جس کے اوپر voting ہوئی ہے دوسری طرف i think اس میں دل چھوٹا نہیں کرنے کی ضرورت ہم دلوں میں بستے ہیں اور لوگ ہم سے پیار کرتے ہیں پاکستان جس طریقے سے جو brand کھیلتا ہے اس کو پسند کیا جاتا ہے پوری دنیا کی attraction ہے لوگ پاکستان کی ٹیم کو اچھا کھیلتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں پاکستانی فلیر کو لوگ پسند کرتے ہیں تو بس اتنا بہتا ہمارے لئے ہمیں کسی ایسی جگہ پہ جانے کی ضرورت نہیں